تقریباً دو ہفتے کے بعد اسرائیلی سینہ علشفہ ہاؤسپٹل کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور اپنے پیچھے تباہی اور اپنے ظلم کے نشان بھی چھوڑ کر گئی ہے علشفہ ہاؤسپٹل کے بارے میں پچھلے دس پندر دن سے آپ لوگ لگاتار خبریں سنتے ہوں گے اسرائیلی سینہ نے ہاؤسپٹل پر قبضہ کر لیا تھا اس کے سینک وہاں پر پچھلے پندرہ دنوں سے موجود تھے تقریباً چار سو لوگوں کو علشفہ ہاؤسپٹل کے اندر مار دیا ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے علشفہ ہاؤسپٹل کے اندر لے گئی علشفہ ہاؤسپٹل کو پورا کا پورا تباہ کر دیا علشفہ ہاؤسپٹل پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا تھا کہ یہاں پر علشفہ ہاؤسپٹل کو گھر لیا اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا جبکہ حقیقت دی ہے کہ اس ہاؤسپٹل کے اندر میڈیکل سٹاف تھا مریض تھے اور غازہ کے وہ لوگ تھے جن کے گھروں کو اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا وہاں پر وہ لوگ پنہ لی ہوئے تھے لیکن اسرائیل نے ہاؤسپٹل پر حملہ کیا اور پچھلے پندرہ دنوں سے اسرائیل کی سینہ علشفہ ہاؤسپٹل کے اندر موجود تھی پندرہ دن کے اندر ان لوگوں نے ہاؤسپٹل کے اندر کیا 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 ہے میرے دوستو روح کاپ رہیے میری اس خبر کو بتاتے ہوئے یقین مانو روزے سے پہلے میں نے وہ تصبیریں دیکھی جو علشفہ ہاؤسپٹل سے سامنے آ رہی ہیں اس اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے کیا ہی بیان کروں میرے دوستو بلڈوجر سے ہاؤسپٹل کے اندر موجود لوگوں کو پورا کا پورا کچل دیا گیا ہاؤسپٹل کے پریشر کو بلڈوجر سے پورا کھوٹ دیا گیا اور جو وہاں پر مٹی کے دھیر لگے اس مٹی کے دھیر میں کنکال نکل لہے ہیں کسی کا آدھا موہ ہے کسی کی آدھی ٹانگ نکل لہی ہے کسی کا ہاتھ نکل لہا ہے کسی کی سڑھی گلی لاشیں نکل لئی ہیں کسی کی ایسی لاش نکل لئی ہیں جس کو بلڈوجر سے زمین میں چپکا دیا گیا ہو اللہ اکبر یقین مانو دوستو روزے سے پہلے میں نے ان تذبیروں کو دیکھا میرا دل اتنا زیادہ گھبرا گیا کہ میں ٹھیک سے کھاوی نہیں پایا دیکھی نہیں پا رہا ہوں میں ان تذبیروں کو کیونکہ دل دہل لائے ایسی تذبیروں کو دیکھ کر اسرائیلی سینہ نے علشفہ ہسپیٹل کے اندر پندرہ دن رہ کر تک لیوان چار سو لوگوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا اور موت کوئی ایسی ویسی نہیں ہے کسی کو ایسا نہیں مارا ہے کہ اس کو ٹھیک سے سپردے خاک کر دیا جائے ایسا مارا ہے کہ ان کو مٹی میں ملا دیا ہے اسرائیلی سینہ پندرہ دن سے کسی بھی میڈیا کو ہسپیٹل کے اندر نہیں جانے دے رہی تھی لیکن جیسے ہی آج اسرائیلی سینہ وہاں سے واپس گئی ہے میڈیا والے وہاں پر پہنچے ہیں اور جب علشفہ ہسپیٹل کے اندر کا نظارہ دیکھا ہے تو ہر کوئی اس کو دیکھ کر دہل اٹھا شاید ایسا ظلم تو ہٹلر نے بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا دنیا میں شاید ایسا ظلم پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا یہ لوگ صرف اور صرف مزہ لے رہے ہیں جیسے کوئی ویڈیو گیم چل لہا ہو جب ان کا مند چاہتا ہے کسی بھی فلسطینی کو مار دیتے ہیں مار تو یہ ایسے رہے ہیں جیسے کہ مچھر اور مکھی کو مارا جاتا ہے میڈیا نے آپ ساری تصبیریں دنیا کو دکھانا شروع کر دی ہیں دوریا بھر کے لوگ اس طرح کے منظر کو دیکھ کر جتنا ناراض ازرائیل سے ہیں جتنا ازرائیل سے نفرت کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ حکمرانوں مسلم حکمرانوں سے نفرت کر رہے ہیں کیا کیسے ہیں یہ لوگ ان کا دل پسیج کیوں نہیں رہا ہے اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے پوبر دی ہے سب کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی ان کا دل پسیج نہیں رہا ہے فیلال بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤز جو اس وقت غازہ کے اندر کام کر رہے ہیں جیسے المیادین ہوا القدس ہوا الجزیرہ ہوا اس طرح کے جو بڑے بڑے میڈیا نیڈورک ہیں جو غازہ کی سچائی دنیا کو دکھا رہے ہیں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نیتنیہو اور اس کی سرکار الجزیرہ پر پٹیمند لگانے کا پلان بنا رہی ہے الجزیرہ جو ہے وہ قطر کا میڈیا نیڈورک ہے الجزیرہ کے پترکاروں کو غازہ کے اندر جانے کی اجازت اسرائیل نے دے رکھی ہے لیکن اب اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم الجزیرہ کے اوپر پابندی لگائیں گے الجزیرہ کو ترنت ایک دو دن کے اندر ہی غازہ سے ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے کیونکہ الجزیرہ دنیا بھر میں اسرائیلی ورودھی چیزیں دنیا کو دکھا رہا ہے ان لوگوں کے ظلم کو اگر کوئی دکھائے ان کی غلط حرکتوں کو غلط کہے تو یہ ہمیشہ بس یہی رونا روتے ہیں کہ یہ یہودی ورودھی پروپاگینڈا ہے اسرائیل ورودھی کام ہے آج رات کو نیتنیاو کی جو لکڑ پارٹی ہے اس کی طرف سے الجزیرہ پر پٹیون لگانے کیلئے ایک بیٹھکی جا رہی ہے ویسے یہ بندہ تو اس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے لیکن ہو کا تو سب اس کے اشارے پر ہی آج رات کو اسرائیلی سرکار اپنے سب اسطانسلوں کو بلا کر الجزیرہ نیڈورک کو بند کرنے کے منظوری لگی اور اس کے بعد غازہ سے الجزیرہ نیڈورک کو ہٹا دیا جائے گا اسرائیل ہر سچ کو دوانے کی کوشش کر رہا ہے یوروپی میڈیا کو تو اسرائیل نے خریدی رکھا ہے اور اسی یوروپی میڈیا کو فالو کرتے ہوئے ہمارا دیش کا گودی میڈیا بھی خبریں چلاتا ہے لیکن دوستو ہم جو آپ لوگوں تک خبریں پہنچا رہے ہیں اس طرح کی خبروں پر بھارت کے اندر چلندہ کچھ لوگ ہیں وہ بھی یوٹیوب پر اس کے علاوہ کوئی کہیں پر بات نہیں کر رہا ہے آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ساری سچائی غازہ کی آپ لوگوں کو ہم ایسے ہی دکھاتے رہیں گے فیلال اسرائیلی سینہ نے الشفاہ ہسپیٹل کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے ان کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے کچھ ہتیاروں کی فوٹو جاری کی ہے کہ الشفاہ ہسپیٹل کے اندر دیکھئے ہماس کے کتنے ہتیار ہم کو ملے ہیں اسی لیے تو ہم نے الشفاہ ہسپیٹل کے اوپر کارروائی کی ہے ہم نے کوئی بے وجہ الشفاہ ہسپیٹل کے اوپر حملہ تھوڑی نہ کیا ہے کتنے سارے ہتیاروں کو ہم نے برامت کیا ہے جو صوفے کے نیچے تھے جو بیٹ پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں ان بیٹ کے گدوں کے نیچے تھے ہماس یہاں پر اپنے ہاتھیار چھپا کر رکھ رہا تھا اس لیے ہم نے ہسپیٹل کا یہ حال کیا ہے خیر کیا ہی کہیں جب آپ تو وہ لے گا تم سے دوستو نیتن یاہو جب بھی اسرائیل کا پردان منتری بنا ہے اس نے اپنے کارکال میں فلسطین کے ساتھ لڑائی ضرور کی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہودی نہیں مر رہے ہیں یہودی سینک بھی بہت زیادہ مر چکے ہیں اور یہودیوں کو نقصان بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے ساری رپورٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کس طرح کا ویروت پریدرشن ہو رہا ہے تیل عویب کے اندر لگاتار یہودی اس کے استیفے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی زد پر آڑا ہوا ہے فلال سب کو یہ لوگ غازہ کے اندر بھیج رہا ہے لڑنے کے لیے اسرائیل کی پندرہ بیس سال کی یہودی لڑکیوں کو بھی یہ لوگ فورس کرتے ہیں کہ بندوں کو ڈا کر آپ لڑنے جاؤ جو اسرائیلی لڑکی سینہ میں بھرتی نہیں ہوتی ہے اس کو یہ لوگ جیل میں اٹھا کر بند کر دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو سامنے لے کر نہیں آ رہا ہے نیتن یاہو چھ مہینے کی لڑائی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اپنے بیٹے کو اس نے غازہ کے میدان میں نہیں اتا رہا ہے یہ بات صرف نیتن یاہو کیلئے نہیں ہے بلکہ ان سبھی لوگوں کو اس بات کو دھیان سے سننا چاہیے چاہے وہ بھارت کے ہوں چاہے وہ کسی اور دیش کے ہوں جو لوگ نیتاؤں کے کہنے پر سڑکوں پر اتر کر ہردنگ کاٹتے ہیں دنگا کرتے ہیں دھرم کے نام پر اُلٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور نیتاؤں کے بچے آرام سے بیدیشوں میں پڑھائی کرتے ہیں بھارت کے اندر بھی دیکھ لو کسی نیتا کا بیٹا سڑکوں پر اتر کر دھرم کا پرچار کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی نیتا کے بیٹے کو کسی دنگے میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا لیکن دوسروں کو یہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں نیتانیہو کا بیٹا امریکہ کے اندر رہ رہا ہے کئی بار میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں شنویٹ کے ادھیکاری اس کے باڈی گارڈ ہیں ایک آلیشان اپارٹمنڈ میں یہ اپنی آلیشان زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس ایک بڑیہ سی لگزری کار ہے اس کا ایک ڈرائیور بھی ہے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پچپن ہزار ڈالر اس کے اوپر ہر مہینے نیتانیہو خرج کرتا ہے اس کی سرکچہ میں اس کے رہنے میں کھانے پینے میں پچپن ہزار ڈالر کا خرچ آتا ہے اسرائیل کے یہودیوں کا ٹیکس کا پیسہ اپنے بیٹے کے اوپر لٹا رہا ہے اور ان کو غازہ کے اندر بھیج کر لڑائی کر با رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کو امریکہ میں مزے سے زندگی گزر با رہا ہے یہی حل ہمارے دیش کے اندر بھی ہے نیتان کے بچے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے نیتا کا بائیو ڈیٹا کھنگان لیں سبھی نیتان کے بچے کہیں نہ کہیں اچھی پوسٹ پر موجود ہوں گے یا کہیں نہ کہیں اچھے کالیجوں میں ویدیشوں میں پڑھائی کرتے ہوں گے تو یہ چیزیں ہر کسی کو سوجنی چاہیے فیلال ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے یہی کو ذارش کروں گا کہ بس ہاتھ اٹھا کر ہر نماز میں ایک منٹ غازہ کے لئے دعا ضرور کر لیا کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے کا اللہ حافظ